بسم اللہ الرحمن الرحیل بہترین سب بود جاد ہے بڑے بڑے فارمنگ ہے اس کے اور وہاں پہ اس کی گورنی مل کی طرف سے بھی اس کو انحانس کیا جاتا ہے تو اس کی اگر آپ دیکھیں اس میں جو وہ ہے نا اس کے جو ہوتے ہیں مرگی یہ تقریباً سال میں 120 سے 130 انڈے دیتے ہیں تو ہر ایک مرگی سال میں 120 سے 130 سے 140 سے لے کے 130 تک انڈے دیتے ہیں آہ اس کا جو ڈیتھ روشو ہے نا وہ تقریباً بہت کم ہے بریالر کی نسبت تو بلکل ہے نہیں تقریباً اس کا جو ڈیتھ روشن ہے وہ فائی پرسنٹ ہے یا فائی سکس پرسنٹ ہے کیونکہ اس میں جو ڈیزیز ریسیسٹنٹ ہے نا وہ بہت ہی سٹرانگ ہے کیونکہ اس وہ جو بریالر کی نسبت اس میں ڈیزیز ریشو بہت کم ہے آہ اگر آپ لوگ اس کی پراپر وکسینیشن کرے تو یہ بلکل بھی نہیں مرتیت فار ایکزمپل اس کے اگر آپ پہلے جب یہ انڈیسی چیزہ نکل آتا ہے تو اس کو اگر آپ میرکس انجیکشن اگر لگا دے تو یہ جو بگ جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ میرکس انجیکشن اگر آپ اس کو یہ لگا دے تو یہ بلکل بیماریوں سے میرکس ڈیزیز جو بگ سلیور ڈیزیز ہوتا ہے نا اسے یہ بچ جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اینڈی نیو کیسل ڈیزیز جس کو ران اگر آپ وہ اس کی لیے پراپر وکسینیٹ کریں تو پھر بھی یہ اس کی رانکیٹ سے بچ جاتے ہیں اور تیسری جو ہے نا ڈی وارمنگ اس کو بولتے ہیں اگر آپ اس کو ڈی وارمنگ کا اس کو پراپر طریقے سے دوائی دیتے رہے تو یہی تین بیماریاں ہیں میرکس ڈیزیز اینڈی نیو کیسل یعنی جیسا کہ رانکیٹ اور تیسری جو ہے نا ڈی وارمنگ اگر یہ اب تین کی بس پراپر وکسینیشن کرے تو یہ بلکل بھی بیماری اس سے بچی رہتی ہے اس کا ٹیپیر ٹو برائلر اس میں جو ڈیزیز روش ہے نا یعنی جو ڈیزیز روش ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کا جو جسامت ہوتا ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہے اور دوسرا بھی یہ ہے کہ اس کو ہم جو فیڈ دیتے ہیں وہ پیور فیڈ دیتے ہیں وہ گندم دیتے ہیں جس طرح کے یہ جگرانے گندم دیتے ہیں بلکل وہ فیڈ نہیں دیتے ہیں اور برائلر کی نیزبت اس کا گوڑ جو نا کافی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کوئی اس کا جو گوڑت ہوتا ہے وہ کولیسٹرول سے تقریبا بھی کل پاک ہوتا ہے جو کہ کولیسٹرول نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور برائلر فارم میں جو گوڑت ہوتا ہے اس کا جو ہوتا ہے یہ گوڑت اس میں کولیسٹرول کافی زیادہ ہو جس طرح کے ابھی ریسنٹی چائنیز والوں نے ایک ریسرچ کیا تھا کہ چائنیز والوں نے ایک ریسرچ کیا تھا کہ یہ اس کا جو فیڈ کی وجہ سے جو برائلر کا گوڑت ہوتا ہے وہ انسان کی جسم کے ہرمونز پر افیکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان میں بلیڈ اور جو دوسرے سوگر وغیر کی بیماریات نے وہ کریٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے سائنسدانوں نے اس کو بریلر کا گوشت ہونا وہ تقریبا ہی ریجیٹ کیا ہے اور ہیلتھ کے لیے اگر آپ اس کا تقریبا اس کو پالتے رہنا ایک بڑے مرد کو تقریبا یہ سال میں تقریبا یہ اٹھ مہینے تک اگر آپ اس کو پالتے رہنا ہے تو یہ کافی تقریبا چار کلو تک اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اگر آپ اس کو تقریبا تین یا پانچ چھ مہینے تک اس کو گرمس میں پالتے رہے ہیں گھر کا جو پیور گندم ہوتا ہی دیتے رہے تو تقریبا یہ چھ مہینے میں تقریبا اس کا وزن چار کلو تک بڑھ جاتا ہے اور دوسری بات ہے اس کا جو فیڈ ہوتا ہے وہ بینیور ہوتا ہے وہ بھی ازے پراپس کے طور پر آپ اس کو یوسٹ بھی کر سکتے ہو فسلو بھی آپ ڈال سکتے ہیں ویڈی کیبلز جہاں پہ بندہ گاتا ہے وہ بھی اس کو ہی ڈال سکتا ہے یہ اس کا شیڈ ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا شیڈ ہے اس پہ بڑے بڑے وینٹی لیٹرل ہولز بھی لگائے رکھے ہیں تاکہ اس کا جو نیور کا سمیل ہوتا ہے وہ باہر آسانی سے نکلا جا سکتے ہیں اور اس کا جو سمیل ہوتا ہے وہ مرزیوں پہ برا سکنا پڑ سکتے ہیں یہ دیکھئے نا اس کے لئے یہ جو میں نے یہ سٹپ وائز بھی بنایا ہے تاکہ اس پہ رات کو آسانی سے بیٹے جا سکے اور نیچی اس کا جو نیور آتا ہے نا تو یہ اس کو آسانی کے ساتھ بندہ کولیکٹ کر سکے اور باہر پکھا جا سکے یہ نیور ازے فسلو کی طور بھی بھی یوز ہو سکتا ہے جس طرح کہ ہم اس کو بیش بھی سکتے ہیں باہر کے ممالک میں تو یہ کافی اس کا آہ یوزیج کافی زیادہ ہے اس کا جو میں نے ہو رہا ہے یہ فش فارمن کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے جس طرح اس کے جہاں بھی فش فارمن ہو جانا اس کے پانی کو زرخیز بنانے کے لئے یہ اس میں تلابوں میں ڈالتے ہیں تاکہ پھر وہ مچھلی اس کو جو پانی ہوتا ہے وہ زرخیز ہو جاتا ہے اور پھر وہ یوز کرتا ہے اس پانی کو ازے فیلز کے طور پر تو باقی بات یہ ہے کہ یہ فسلو کی لئے بھی یوز ہو سکتا ہے اور یہ لے جیے جناب یہ وینٹی ریشل ہولز نظر آ رہے ہیں باقی یہ کافی مضبوط ہے یہ اس کا جو شیڈ ہے نا آپ اس طریقے سے اگر آپ لوگ گرموں میں بنانا چاہے تو بھی بنا سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے ہوگے اللہ حافظ جی شکریہ